اس شیطان جبران کو روکنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ میں اپنے بھائی جنہیں دولت کو اس کے ارادوں سے خبردار کر دوں بھائی دولت میری جان تو خطرے میں پڑ چکی ہے حفاظت کا سامنا کرو بھائی ریاست اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں اس شیطان جادوگر کو ایسی سزا دوں گا کہ زدیوں تک اس کی روح پناہ مانگے گی جیسا کہ میں نے بتایا ہے اگر جادوگر جبران نے تم سے بھی وہ تلزبی انڈا حاصل کر لیا اور ان دونوں انڈوں کو جلا کر راکھ کر دیا تو اس کے ساتھ ہم دونوں کے تلزبی قوتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ خمینہ جبران شیطان بن جائے گا اور ہماری طاقتوں کے بلدوتے پر نیک آدمزادوں کو دنگ کرے گا بھائی ہماری غیر موجودگی میں جبران نے ہم سے وہ انڈا ہتھیا لیا ہے اب آپ کسی بھی قیمت پر دوسرا انڈا اس کمیرے جادوگر کے ہاتھ نہ لگنے دے صرف وہ ایک انڈے سے کچھ نہیں کر پائے گا تم فکر مت کرو بھائی ریاست میں ابھی اپنے آکھا کو اس جادوگر جبران کی شیطانی سادش سے خواتھار کیے دیتا ہوں موسیقی اب ٹھیک ہے آقا آپ کے دستار میں چھپایا ہوا یہ تلسمی انڈا آپ کے سر کے ساتھ محفوظ رہے گا اگر خیال رہے آپ کہیں بھی ہو دستار کو سر سے مت اتاریے گا اب اس دستار کو میرے جیتے جی میرے سر سے اتارنے کے لیے دشمن کو میرے دھر سے میرا سر اتارنا ہوگا نہیں آقا ایسی منہوز باتیں بت کیجئے انشاءاللہ آپ کی نیکیاں آپ کے دشمن کو ایک دن خواب چاٹنے پر مجبور کریں گی جو زندگی میں کسی کا برا نہیں کرتا اس کا صدا بھلا ہی ہوتا ہے شیطان جادوگر جبران اور ہماری جنگ نیکی اور بدی کی جنگ ہے اس لیے آخرکار فتے نیکی کی ہوتی ہے انشاءاللہ موسیقی 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 شاباز پرندے شاباز تُو جب سے میرے ساتھ ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ میری دو آنکھیں نہیں چار آنکھ ہے چلو دیکھتے ہیں چلیے میرے آنکھا تکلیف مد کیجئے اس ستنکچے کو میں اپنی جہلو گری سے کھولتا ہوں کھل جا سم سم کھل جا سم سم آنکھا کیوں خام کا اپنی مہنس زیادہ کر رہے ہوں دیکھا نہیں ستنکچہ خالی ہے اس میں تلس میں انڈا نہیں ہے مرندے کے بچے تُو نے تو کہا تھا کہ وہ انڈا اسی کمرے اور اسی سندوکچے میں ہے آنکھا میری آنکھیں نچوٹ دیکھتے ہیں نچوٹ دکھاتے ہیں میں نے خود بھی دیکھا تھا اور آپ کو بھی دکھا تھا انڈا اسی کمرے اور اسی سندوکچے میں تھا مگر انڈا انڈا ہوتا ہے پرندہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ سے اڑ جائے انڈا خود نہیں اڑا ہوگا ضرور کسی نے اڑا لیا ہوگا آقا اس سے پہلے اس انڈے کو کوئی کیسے اڑا سکتا ہے یہ دلس میں جکتا رہے آقا کسی بھی لمنک کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ بیکار یہ اثر انڈا اب کسی کے کیا کام آئے گا سمجھ میں نہیں آتا آخر کس نے اس انڈے کو اڑا لیا مہجبین تم سے ملن کی گھڑیاں اب دن با دن قریب آتی جا رہی ہیں مگر ایک ایک دن دن کی ایک ایک گھڑی گھڑی کا ایک ایک پل کاٹی نہیں کٹتا جدائی اور انتظار کی یہ گھڑیاں جانے کیسے کٹیں گے سبر کیجئے میرے محبوب سبر کیجئے انتظار کی تکلیف میں جو مزا ہے وہ ملن میں کہاں نہیں مہجبین نہیں نہ اب تو مجھے اپنی باتوں اور ملاقاتوں کے وعدوں سے بہلا اور فصلہ نہیں سکتی مجھے تو بس سال کے تین سو پیسٹھ میں دین کا انتظار ہے تین سو پیسٹھ میں دین کا سورج دھوپ جائے اور میں ایک ہزار اشرفیوں کی تین سو پیسٹھ میں تھیلی تمہاری گود میں رکھ کر تمہیں اپنی گود میں ڈالو یا اللہ آپ تو ابھی سے اتنے بے سبر اور بے تاب ہو رہے ہیں حضور ہم کوئی خجور کی ٹوکری نہیں جسے جو چاہے لے جائے تو تمہیں لے جانے کے لیے اپنی اس دستار پر سہرہ بان کرانا ہو کیا ہوا ہم سے کوئی غستاخی ہو گئی تم نے میری پگڑی کو چھوا تو مجھے لگا کہ کہیں تم میری پگڑی کو اچھالنا تو نہیں چاہتی اپنی چاہنے والوں کی پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی ہاں تمہاری گلی سے گزرتے ہوئے تمہارے پرانے آشکوں کا حجوم دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں وہ تو پرانے آشکوں کی پرانی باتیں ہیں اور وہ سب بھلا اس لائک کہاں تھے کہ ہم انہیں سراؤں پر بیٹھاتے تمہاری بات اور ہے جلال تم اب میرے دل میں سمانے لگے ہو سچ اور کیا ہم جھو کہہ رہے ہیں تو کھاؤ میری قسم آپ کے سر کی قسم آقا میں آپ کے حکم کا غلام ہوں خدا رہا آپ مجھے مجبور مت کیجئے میں اپنی جان کی خطیر مرگ سعادت کے انڈے کو حاصل کرنے کے لئے یہاں سے نہیں جا سکتا آقا یا سب آخر تم کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہو مرگ سعادت گانڈا تمہاری جان بچانے کے لئے بہت ضروری ہے آقا غلام کی جان آپ پر تربان میں اپنی جان بچانے کے لئے آپ کی جان کو جن گلفام کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا گلفام جب بھی شہزاد حسن آرہ سے ملے آئے گا آپ کو وہ اپنی ظلم کا شکر بنانے سے باز نہیں آئے گا مجھے اس کی پرواہ نہیں مگر مجھے تو ہے آقا میری التجا کو مان لیجئے اس سے پہلے کہ گلفام اپنے خلاف کوئی ساجش رچے ہمیں چاہیے کہ ہم کوہ کاف کے طرح چل پڑے خدا کا نام لے کر گلفام کے اوپر مقابلے کی تیاری کیجئے آقا سوچئے مت آقا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہمیں کوہ کاف پر گلفام کے خلاف مہم پر جانا ہی ہے تو ہمیں اس کی اطلاع اپنے وزیروں اور ملک خرازان دونوں کو کر دینی چاہیے کیونکہ میری غیر حاضری میں سب ہی پریشان ہو جائیں گے یہ کونسا مشکل کام ہے آپ فرما لے کر مہر لگا دیں میں ابھی پیغام دربار فاران تک پہنچا دوں گا ملک خورد 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 موسیقی اے ترکش سلیمانی کے تلس میں تیر میرے حقا شاہ فاران غلال بن قاسم بغدادی کا یہ شاہی پیغام سلطنت فاران کے شاہی دربار تک پہنچانا آپ تیری ذمہ داری ہے موسیقی آقا یہ تیر سیدھا سلطنت فاران کے دروار میں پہنچ جائے گا موسیقی 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 کیجئے اور شکایت کے بدلے میرے ساتھ دعا کیجئے کہ ہمارا بیٹا بلال کو ہکاف کے محیم سے کامیاب ہوکے لوٹے اور ہم ہم سب پھر سے ملے آمین نہیں جانے دوں گی میں آپ کو نہیں جانے دوں گی نہیں شہزادی گلفان کے بیچے تو ہکاف تک ہمارا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اسے یہاں نہیں مار سکتے کیوں پھر تمہارے ساتھ بھی تو جن ہے پھر تم اس کا مقابلہ یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے وہ یہاں بھی تو آ کر مجھ پر اپنا حکم چلا کر مجھے پاگل کر دیتا ہے ریاست تو اسے یہاں دبوچ لو جیسے وہ مجھے اپنے پنجوں میں دبوچ لیتا ہے شہزادی یہاں رائکہ گلفان کا ہم بال بھی باقا نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس مکار اور ایار نے اپنی جان کو ہکاف میں کسی پرندے یا جانور میں چھپا رکھی ہے اس لیے ہمارا کوہ کاف جانا بہت ضروری ہے ہم کوہ کاف جا کر اس راز کو معلوم کریں گے اور پھر گلفان کے پنجوں سے صدا کے لیے تم کو چھڑا لیں گے مگر آپ کے پیچھے وہ آ کر مجھے پھر ستانے لگا تو اس کا انتظام بھی ہم نے کر لیا ہے پیاسد منقشہ سلمانی دو تو جو ہکو میرے آقا ہوں اس تعویز کے اثر سے نہ تو گلفان تمہیں ڈرا سکے گا اور نہ ہی تمہارے وجود پر چھا سکے گا اس تعویز کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب بھی گلفان تمہارے وجود کو چھونے کی کوشش کرے گا اس کے بدن سے ساپ سے بجلیاں کڑکنے لیں گی اور وہ تمہارے خوف سے دور بھاگے گا سچ اچھا ہوگا کہ اس موٹے گلفان کو بجلیوں کی ترے جل کر ہاگ ہو جانا چاہیے برائی کا انجام برائی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم گلفان کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں کوہ کاف کے لئے الویدہ کہنے کے غرص سے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمیں اجازت دوک شرطہ دی اچھا خدا حافظ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں نہیں اے شاہِ خوراسان ہم اپنے ساتھ ایک بھی سپاہی لے کر نہیں جا سکتے مگر رات کے وقت اور سفر کے دوران بلائے مصافروں کو دنگ کرتی ہیں جب ہم سب سے بڑی بلا یعنی جن گلفان کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھا کر اپنے سر پر نکل پڑے ہیں تو پھر ان چھوٹی موٹی بلاؤں سے کیا درمہ ویسے بھی یہ سفر ہمیں رات کے اندھیرے میں چپ چاپ دے کرنا ہے آپ اس مہم کی مسئلہ ہتیں بہتر جانتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں مان رہا ہے اس لئے ہم آپ کے ہی حفاظت کے لئے سپاہی اپنے ساتھ لے جانے پر زور ڈال رہے ہیں یہ نیک کام میں نے اللہ خدا کے پر اسے شروع کیا ہے اور اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا اچھا خدا حافظ 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 لگتا ہے پھر کوئی نیا عاشق آپ کے حسن کے دربار میں لٹنے کے لئے بیتاب ہے باجی حضور اتنی رات گئے کون کمبخت ہو سکتا ہے کہہ دے ہم نے اپنی حسن کے دکان بڑھا دی ہے حسن کے دربار میں کوئی عاشق پریاد لے کر آیا ہوگا انکار مناسب نہیں اچھا تو جا کر دیکھ کون ہے اور کیا چاہتا ہے آپ کے حسن کے بیدار کے سوا اور کیا چاہتا ہوگا بیچارہ کمبخت ایسے عاشق پہ کس کام کے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات جا جا کر ٹال دیں موسیقی 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 دربارے حسن کی ملکہ مہجبین کو بےوقت زحمت دینے کے لئے جادوگر جبران معافی چاہتا ہو تو تم ہو جادوگر جبران جلال نے ایک بار تمہارا ذکر کیا تھا رشتے میں جلال کے مامو لگتا ہے مامو چپ پرندے کیا تم سچ مجھ جادوگر ہو کوئی شک آزمانا چاہتی ہو نہیں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کیا تمہارا جادو ہمارے بھی کام آ سکتا ہے مگر اس وقت میں اپنی ایک گرس سے یہاں آیا ہوں گارس مند اور حسد مندوں میری مہی کے باہر کتار میں کھڑے رہتے ہیں اپنی سوان پر لگام دے بگرور حسینہ جادوگر جبران جو چاہتا ہے وہ مانگتا نہیں اسے چھین لیتا ہے